بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں پیر گوزی آزم رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ہی کرامات سے بڑی ہے آپ کے ایسے ایسے کرامات ہیں جسے سن کر اکل دنگ رہ جاتی ہے تو دوستو ان میں سے بیش ہے تو شروع کرتے ہیں رجاج الگہم اور جنہوں کی حاضری آپ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے میں پچی سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے میرے پاس رجاج الگہم اور جنہوں کی جماعتیں آتی اور میں انہیں خدا شنانسی کا رستہ دکھایا کرتا چالی سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز عدا کی پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پدرہ سال تک میں نماز عشاء میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا آپ فرماتے ہیں اس دوران میرا ہاتھ دیوار میں گرے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے حتیٰ کہ سیڑی تک میں سارا قرآن پاک ختم کر لیتا تھا دوستو شیخ عبداللہ محمد ابن الحضر بن عبداللہ حسینی سے رویت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں شیخ عبداللہ قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تیرہ سال تا قدمت کرتا رہا مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کے ناکھ یا گلے سے پانی بہر نکلا ہو پھر آپ فرماتے ہیں میں نے ان تیرہ سال کے عرصہ میں آپ کے بندن پر کبھی مکھی بیٹی نہیں دیکھی تو دوستو مشاہد قادریہ پیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے مہیو دین لکب کی وجہ دریافت کی کہ آپ کو مہیو دین کا لکب کب ملا اور کیسے ملا تو آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا میرے پاؤں ننگے تھے مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ پورا ہوا تھا وہ بڑا ہی نچیف فل جسم تھا مجھے اس نے سلام کیا میں نے وَعَلِكُمُ السَّلام کہا تو مجھ سے کہنے لگا میرے قریب ہو جاؤ میں نلتیک ہوا تو کہنے لگا مجھے اٹھاؤ میں نے اسے اٹھا کر اٹھایا تو اس کا جسم اچھا توانا نظر آنے لگا اس کے چہرے پر رونک نظر آنے لگی مجھ سے اس نے پوچھا کیا آپ مجھے پہچانتے ہو تو آپ فرماتے ہیں میں نے نفی میں جواب دیا تو وہ کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نجیف و نظار ہو گیا تھا چلانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اثر نو زندگی بکشی ہے آج سے تمہارا نام مہیو دین ہوگا آپ فرماتے ہیں جب میں جامعہ مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا یا سید مہیو دین میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے عدبن کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو بوسا دینے لگے اور زبان سے یا سید مہیو دین پکار دے جا رہے تھے ہانا کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس لقب سے مجھے نہیں پکار دا تھا تو اس دن سے میرا نام سید مہیو دین پر گیا جو کہ لقب ہے آپ کا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے اور بیل کے نوٹفیکیشن کو بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو والے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ سے ہمارا رابطہ جاری رہے دوستو مجھے اجازت ہے اللہ حافظ